بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس مائیکروسوفٹ ایکسل کے ایک نیو ویڈیو لیکچر کے ساتھ میں ہوں جائیں سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو کئی اکیلیٹ کرنا سکھائیں گے ریٹائرمنٹ ڈیٹ کو ایکسل میں تو چلتے ہیں اپنی ایکسپلین کی شیٹ میں یہاں پر دیکھیں میں نے ایک سیمپل سا فارمائر ڈیزائن کیا ہوا ہے یہاں پر ہمارے پاس ایمپلائیز کی ڈیٹ او برث ہے یہاں پر ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے اور یہاں پر ریمیننگ year of service ہے یہ دیکھیں جیسے ہی میں یہاں پر ہمارے پاس RB jasMate اس کو چینج کروں میں نے یہاں سے چینج کیا جو ہماری ریٹ او برث ہے اس کو Enter key-press کی جیسے میں Enter key-press کروں گا تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو Restaurant date ہے اور جو Service Year ہے جو remaining رہے گئے ہیں وہ automatically change ہوں گے میں نے کلک کیا Enter کیا تو دیکھیں یہاں پر retirement date جو ہے وہ automatically calculate ہو گئی ہے اور جو remaining service year رہ گئے ہیں وہ بھی ہمیں یہاں پر automatically calculate ہوگی یہاں پر show ہو گئے ہیں تو کس طرح ہم یہاں پر یہ function کو use کر سکتے ہیں آج ہم یہی سیکھنے والے ہیں تو سب سے بہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ retirement date کو کیسے calculate کرتے ہیں میں یہاں سے function کو delete کرتا ہوں آپ نے یہاں پر آنا ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے equal to اور ایک function ہوتا ہے e-date کا میں e-date کا یہاں پر function use کروں گا تو جو بھی companies ہوتی ہیں different companies میں different rule ہوتا ہے کہیں پر 55 year کی جو age ہوتی ہے وہاں اس age پر retirement کرتے ہیں کہیں پر 60 year میں جا کے retire کرتے ہیں person کو تو ہم لیں گے یہاں پر 60 year سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے e-date کے function میں یہاں پر two arguments ہیں start date and month start date میں آپ نے date of birth لے لینی ہے comma press کرنا ہے اب یہاں پر month ہے تو month میں کہتا ہوں کہ میں 60 year لے لیتا ہوں یہ دیکھیں میں یہاں پر 60 لکھا ہے اس کو میں multiply کر دیتا ہوں 12 کے ساتھ تو 60 سال کی age میں ہر year میں 12 مند ہوتے ہیں میں نے اس لئے 12 لیا یہاں پر bracket کو میں نے close کیا اور enter کیا تو دیکھیں جیسے میں نے enter کیا تو اس date کے بعد after 60 year جو date ہوگی وہ ہمیں یہاں پر print ہو کے show ہو گئی ہے میں اس کو یہاں سے drag کر کے last تک لے کے آنگا تو دیکھیں automatically کیا ہوگا ہمارے پاس یہاں پر جو ہے next جو ہمارے پاس sell ہوگا اس میں after 60 year جو بھی date ہوگی retirement کی وہ یہاں پر show ہو جائے گی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پر آئیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی 60 year service نہیں ہے 55 year ہے آپ یہاں سے 60 کو remove کریں یہاں پر 55 لے کر enter کر دیں تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس after 55 year جو date ہوگی retirement کی وہ یہاں پر show ہو جائے گی تو ابھی ہم یہاں پر اس کو ignore کر دیتے ہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ remaining service year جو ہوتا ہے ان کو کس طرح ہم calculate کرتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر ایک function use کرنا ہے year frack کا یہ دیکھیں میں یہاں پر equal to لکھتا ہوں year frack کا function یہاں پر ہم use کریں گے تو یہ میں نے year frack کا function use کیا year frack اور packet start کی یہاں پر ہمارے پاس two argument ہیں start date end date تو start date میں لے لیتا ہوں آج کی جو کہ today ہے تو today میں میں یہاں پر today کا function use کروں گا parenthesis start and close end date میں میں لوں گا یہ والی date جو ہماری retirement کی date ہے parenthesis کو close کر کے enter کروں گا تو دیکھیں ابھی ہمارے پاس یہاں پر کچھ error آ گیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے جو ہمارا function ہے today کا یہ ٹھیک use نہیں کیا تو میں نے today کا function جو اس کو ٹھیک سے یہاں پر implement کیا enter کیا تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو remaining year of services ہے وہ یہاں پر show ہو گئے میں اس کو یہاں سے drag کر کے last تک لے کے آوں گا تو ہم نے یہاں پر remaining service year جو ہے وہ بھی calculate کر لی ہے تو اس طرح آپ retirement date اور جو remaining year of services ہوتی ہیں ہم کو calculate کر سکتے ہیں excel میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو excel میں retirement کی جو date ہے وہ calculate کرنے کی سمجھ آئی ہوگی اور remaining year of service کو calculate کرنے کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ اسی طرح کی excel کی مزید ویڈیو سے update رہنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو subscribe کر لیں I hope you like this video Thanks for watching this video